آج اکھیلے شادب نے پردیش کی قانون ویوستہ کو لے کر راجپال رام نائک سے ملاقات کیا اور گیا پنسو آپ کر یہ کہا کہ پردیش کی جو قانون ویوستہ ہے وہ پوری طرح سے بگڑ چکی ہے ڈیریل ہو چکی ہے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی باتوں میں راجپال کو بھی سوالوں کے گھیرے میں لینے کا کام کیا اور اس سمائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی سی ایم ڈاکٹر کیشا موریا جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کس طرح سے آگر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات کو لے کر کے اب جب کی اکھیلے شادب پوری قانون ویوستہ پردیش کے سوال اٹھا رہے ہیں ہم ان سے بات کریں کشاف جی آج دستان سے اکھیلے شادب پردیش سے ملے گئے اور انہوں نے قانون ویوستہ پر سوال اٹھا ہی کیا کہیں گے کانون ویوستہ درست ہے سماج وادی پارٹی کی حالت بہت خراب ہے وہ بے چین ہے کہ کیسے بوا کے جھٹکے سے اوبر پاویں اس لئے اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں ان کی بیچائیں نہیں سمجھ سکتا انہوں نے کہیں راجپال پر بھی لگتا ہے اسے سوال اٹھا دیئے کہا کہ راجپال ایک سمیتہ یادو کے لیے کہتے تھے کہ پردیش پر میں یادو ادھکاری ہیں آج کہیں بھی یادو ادھکاری نہیں ہیں جو مکھ منتری کے پد پر رہ چکے بیکتی ہیں ان کو ماننی راجپال جی کے اوپر کوئی آروپ لگانا سو بھار نہیں دیتے ایک آخری سوال کیشف جی انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جس سمیتہ مکھ منتری بیٹھا کر رہے ہوتے ہیں سمیتہ کرتے ہیں کانونی وستہ کی اس سمیتہ اپرادی اور بڑے پیمانے پر اپراد کرتے ہیں آگرہ کی جو گھٹنا ہوئی ادھکتہ پر ہم لے کی اس کی بھی بات جو بھی گھٹنا ہے جو دوسی ہیں ان کے خلاف پرباو سالی دھنگ سے کاروائی ہو رہی ہے اور اکلے سیادو جی کے اس پرکار کے جو بیان آتے ہیں جو گھٹنا گھٹی آگرہ کی وہ گھٹنا کا شروع میں آپ سب کے مادہ ہم سے بھی جانتا ہوں اور جو جانچ ہو رہی ہے اس کے مادہ ہم سے بھی جانتا ہوں اور اس معاملے کوئی نہیں کوئی بھی معاملہ پردیش میں ہو رہا ہے اس میں جو کاروائی ہو کی جاری ہے اور کاروائی کے آدھار پر اور کچھ اس میں جو جرور ہیں جو بڑے بڑے اپرادھی ہیں ان کو اتنا کٹھوڑ دنڈ دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس سے اکلے جی کو بیچینی ہو رہی ہے بیچینی ہے ان کی تو ہم نے صاف طور پر سنا کیشو موریہ کو جنہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں چناؤں میں ملی ہار کی بیچینی ہے اور اس سمائے جس طرح سے پردیش کی قانون یورستہ صدری ہوئی ہے شاید وہ اکلے شاہر کوئی نظر نہیں آ رہی اور وہ انارگل باتیں کر رہے ہیں جبکہ ان کو چاہیے کہ سمائے وہ پردیش کی قانون یورستہ سے پہلے اپنی پارٹی کو سنبھالنے کا کام کریں کیامرمن جیتین کے ساتھ شہرے شروع رہا ای بی پی گنگا لکناؤں اپنی پردیش لوک نرمان بیبھاگ کے دوارہ گنگواتتہ پون سڑکوں کے نرمان کی دریشتی سے کارسالہ کا آئیوزن کیا گیا نوین تقنیقی کے آدھار پر بیبھاگ کے جن آدھیکاریوں نے بیبھاگ کے جن ہمارے مخابیانتہ عدیچن عبیانتہ عور عبیانتہ ہمارے سہائک عبیانتہ ان سب لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو آج یہاں پرسستی پتر بھی دینے کا کام ہوا ہے ہمارا پریاس ہے کہ لوک نرمان بیبھاگ اتر پردیش آج دیش میں ایک مادل بن چکا ہے اور یہاں اور آگے بڑھے اور اچھا سچا پردیش کے اندر سڑکوں کے گھڑووتتہ کو بڑھانے کا کام جس میں پریابرن کا بھی جل سنچین کا بھی ہربل مارگوں کا بھی جو نرمان کرنے کی ایک بیبھاگ کی نیتی رہی ہے اس نیتی کے اندرسار آگے بڑھے یہاں بھی آج یہاں پر آوہن کیا گیا ہے اور جو ہمارے ماننی جن پرسندی ہوں چاہے اتر پردیش کی تیز کرونے جنتا میں سے کوئی ناغرک بھی ہو اگر بیبھاگ کی کسی سڑک کو لے کر کے کسی کو کوئی سکایت رہتی ہے تو وہاں اپنی سکایت کو ہمارے جو ساپ ویر ہے جو ہمارے نگرانی ایپ ہے جو ہمارا وارٹساپ نمبر ہے جو ہمارا ٹول فری کال نمبر ہے اس کے مادھیم سے بھی وہ درج کرا سکتا ہے اور اس سمیسیا کا سمادھان ایک نشی سمیسیمہ میں بیبھاگ کے دوارہ کرنے کا ایک عویان شروع کیا گیا ہے اور اس کا پرنام بھی آیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی